نحمده و نسلی و نسلیم و علی رسوله الکریم اما بعد محترم معزز سامین و ناظرین مفتی سعید الرحمان سعادی آپ کو اپنی چینل پر خوش آمدید کہتا ہے معزز سامین آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ علیہ و عزیز خواب کے اندر سابن دیکھنے کی تعبیریں بیان کریں گے کہ اگر کوئی شخص خواب میں نہانے والا سابن اور کپڑے دھونے والا سابن یا برتن دھونے والا سابن یا اسی طرح صفائی ستھرائی کے لیے جو بھی چیز استعمال کی جا سکتی ہے یعنی صرف وغیرہ اگر کوئی آدمی خواب میں یہ چیز دیکھے استعمال کرتے لیتے دیتے خریدتے دیکھے تو اس کے کیا کیا تعبیریں ہو سکتی ہیں جس شخص نے خواب میں سابن دیکھا یا صرف دیکھا یا ایسی چیز دیکھی جو صفائی ستھرائی کے لیے میل کچیل ہٹانے دور کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اگر وہ چیز خواب میں دیکھے تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والے کو مال ملے گا دولت ملے گی اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کو سابن کا ٹکڑا ملا سابن کی ایک ٹیکیا اور ایک چکی دی گئی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کوئی آدمی تسلی دے گا کسی غم اور رنج پریشانی پر ڈھارس بنائے گا ہمت دے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں سابن وغیرہ سے اپنے آپ کو نہاتے دیکھے ساف سترہ کرتے دیکھے یا کپڑے دھوتے دیکھے یعنی میل کچھ ایل جسم یا کپڑوں سے دور کرتا دیکھے سابن سر وغیرہ سے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی اگر بیمار ہے تو شفایاب ہوگا اور اگر مکروز ہے تو اس کا کرز ادا ہوگا گناہگار ہے تو توبہ اس سے فار کرے گا غم زیادہ ہے تو اس کا غم اور رنج دور ہوگا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں سابن کا ٹکڑا یا ٹکیا چھوٹی سی دیکھے تو اس کے ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنی کوئی ضرورت اپنی کوئی حاجت اپنا کوئی کام روکے کی صورت میں اپلیکیشن کی صورت میں اپنے بڑے وقت کے حاکم رئیس وزیر افسر کسی بھی جگہ اگر وہ کام کرتے ہیں تو اپنے سربراہ کو وہ درخواست دے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں سابن خود بناتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے سرف بناتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے یا کسی سے سابن لیتے ہوئے دیکھے کسی کو سابن بیچتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا قرآن کریم کی تلاوت کرے گا ذکر اذکار کرے گا اس کے غم اور رنج اس کے ہم دور ہو جائیں گے اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں سابن اور سرف وغیرہ سے اپنے کپڑے دھوتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا گناہوں سے با جائے گا برے کاموں سے رک جائے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں سابون اور سرف وغیرہ کھاتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا حرام مال کھائے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس نے کسی کو سابون دیا ہے گفٹ کیا ہے یا صرف وغیرہ کسی کو دیا ہے اور اس کو گفت کیا ہے اور اس نے وہ سابن اور صرف کھا گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی کو اپنا مال دے گا یعنی اس سے اس کی مالی مدد کرے گا مالی تعاون کرے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے پاس سابن کا دھیر صرف کا دھیر لگا ہوا دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کی مراد تمنا حاجت مقصد پورا ہوگا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے موں اور اپنے ہاتھوں کو سابن اور صرف سے دھوتے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا لوگوں سے الگ تھلگ جدا اور منفرد رہے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں سابن بناتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے سابن کی فیکٹری لگاتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے سابن کی فیکٹری کا مالک اپنے آپ کو دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا سردار بنے گا جاگردار بنے گا خاندان کا بڑا علاقے کا بڑا بنے گا